بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے دو بالز کی ہیں اور اس میں سے ایک وگٹ حاصل کر لی لیکن پاکستان کو اس میچ کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا البتہ نقصان ضرور ہوا ہے کیونکہ تنقید بہت کی جا رہی ہے بابر آزم کو لے کر کے اور خاص اور پہ بابر آزم نے جو پلائنگ الیون کھلائی پہلے ٹی ٹوانٹی میچ میں اس کو لے کر کے تنقید کے نشتر چلائے جا رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بابر آزم کر شروع میں ہی پریشر ڈالا جا رہا ہے اور ان کے لیے اماد وسیم کو نہ کھلانا بڑا سوالیا نشان بن گیا ہے جس کا جواب اب ہم دیکھیں گے کہ اگلے میچز میں ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا کیا کہا جا رہا ہے بابر آزم کو لے کر کے اماد وسیم کو کیوں نہیں کھلایا گیا یہ سب سے بڑا سوال ہے اس کا جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں پھر بات کریں گے کہ پاکستان کے ایک امپورٹنٹ پلئر ان کے بارے میں اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نیوزیلینڈ سیریز سے باہر ہو رہے ہیں آہ کون سے وہ پلئر ہیں جو نیوزیلینڈ کی کے خلاف سیریز سے باہر ہو رہے ہیں انجری کی وجہ سے اس حوالے سے آپ کے ساتھ آہ بات کروں گا آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان ورسز انڈیا کیا ٹیسٹ سیریز ہونے جا رہی ہے کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کرکٹ تعلقات ہیں وہ ایک بار پھر بہالی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ روحیت شرمہ کے بیان کو لے کر کے اب بہت زیادہ چیمہ گویاں ہو رہی ہیں جو انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ کی بہالی کی خواہش کا واقعیدہ اظہار کیا ہے اس کو لے کر کے اس کے حوالے سے بھی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے اور پھر بات کریں گے محمد آمیر کو لے کر کے اس سیریز کے اوپر محمد آمیر نے کیا کہا ہے لیکن سب سے بڑھ کر انہوں نے اپنی واپسی کی وجہ کس کو قرار دیا ہے کہ کس کی وجہ سے محمد آمیر واپس آئے انہوں نے خود آج بتا دیا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تفصیل سے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹاگرام پہ بابر آیات شو اور ہمارے پیج کو فیس بوک پہ لائک کر لیجئے گا تو در آپ پہلا ٹی ٹوانٹی میچ جس میں بارش جیتی بارش نے رنگ دکھایا شاہین شافریدی کو ایک وکٹ مل گئی انہوں نے اپنا رنگ دکھایا لیکن رنگ اگر پھیکا پڑا ہے تو وہ بابر آزم کا پھیکا پڑا ہے جن کو لے کر کے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ بابر آزم بلکل نہیں بدلے بابر آزم نے مطلب کرکٹ فینز یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بابر آزم نے اس ٹی ٹوانٹی میچ کی پلینگ الیون میں اماد وسیم کو کیوں نہیں کھلایا ریسٹ دیا گیا ہے اماد وسیم کو جب ہم نے ٹیم ذرائع سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ تو وہ انفٹ ہے نہ ہی کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے ان کے ساتھ ہم نے ایک روٹیشن پولیسی کے تحت ان کو ریسٹ کروایا ہے اور ان کو دوبارہ موقع ملے گا ہم نے ان کو ریسٹ کروایا ہے اچھا بات یہ ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو آپ نے ریسٹ کروایا تو ان کی جگہ پھر آپ کو لیفٹ آم سپنر لاتے نا آپ ان کی جگہ کس کو لے گیا ہیں رائٹ آم لیگ سپنر میسٹری سپنر اور آپ نے ریسٹ دے دیا ایک لیفٹ آم آل راؤنڈر کو ایک لیفٹ آم آل راؤنڈر کو آپ نے ریسٹ دیا ہے اور ریسٹ کیا دیا ہے بھائی وہ تو ابھی تک کھیلا ہی نہیں ہے مطلب وہ بندہ انٹرنیشنل کرکٹ سے کافی عرصے سے باہر ہے وہ ایک لیگ کرکٹ کھیل رہا ہے اس نے پاکستان کے فر دا سیک آف پاکستان آپ نے بار بار اس کو کہہ کہہ کہ کہ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لو پھر آپ کے چیئرمنٹ صاحب پھر آپ کے پی سی بی کے ذرائے اس سے ملے آفیسرز اس سے ملے ان کو کہا شاہین شاہ افریدی ملے انہوں نے کہا کہ بھائی تم اپنی ریٹائرمنٹ واپس لو اور ریٹائرمنٹ واپس لینے کے بعد جو پہلا میچ ہوا ہے اس میں اس کو نہیں کھیلایا گیا اب یہ سوال تو اٹھتے ہیں بھائی سوال اٹھتے ہیں کہ آپ نے اگر ریسٹ کروانا تھا ایک رائٹ آم آف سپنر کی جگہ ریسٹ کروانے کے لیے بیسٹ آپشن تھا کہ آپ شاداب خان کو ریسٹ کرواتے جو اتنے عرصے سے پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے لیکن آپ شاداب خان کو ریسٹ نہیں کروا سکے اس کی کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا شاداب خان جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے جبکہ اماد وسیم اترے امپورٹنٹ نہیں ہیں اس لیے اماد وسیم کو بٹھا دیا گیا اور شاداب خان کو موقع دیا گیا اور اماد وسیم کی جگہ ابراہ رحمت کو موقع دیا گیا حالانکہ اگر آپ جس کو آپ کہہ دیں نا کہ سیم ٹو سیم چینج کرنا چاہ رہے تھے تو وہ آپ آپ کے لیے بیسٹ یہ تھا کہ آپ ایک لیک برک بولر کو بٹھائیں اور آپ اس کی جگہ ایک لیک برک بولر کو موقع دیں اور جو آپ کا لیفٹ آم سپنر ہے وہ تو آپ کی ٹیم کی زیادہ ضرورت بنتا ہے کہ آپ کے پاس ایک لیفٹ آم کی آپشن ہے آپ رائٹ آم کے ساتھ لیفٹ آم کے کمبینیشن کے ساتھ جاتے ہیں ایک طرف رائٹ آم بال کروائے ایک طرف لیفٹ آم بال کروائے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مطلب جب آپ کے لیفٹ ہینڈڈ بلے باز آئیں تو آپ اپنے لیفٹ آم بالر کو پیچھے کر لو رائٹ آم بالر سے بالنگ کروائے اور جب آپ کے پاس رائٹ آم بالر باز آئے تو آپ اپنے لیفٹ آم بالر کو لے گیا ہے رائٹ ہینڈڈ بلے باز آئے تو بھائی یہ ایک بیسٹ کمبینیشن بنتا ہے ایک بیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو کرکٹ کی سنس رکھنے والا بندہ ہے نا وہ بھی یہی چاہے گا کہ بھائی اس کے پاس دونوں آپشنز ہونی چاہیے یعنی رائٹ آم لیگ سپنر رائٹ آم آف سپنر اور ساتھ میں لیفٹ آم آپ کے پاس جو ہے وہ ایک آپشن ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ سیچویشن ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ایک لیفٹ آم کو ریسٹ دیا جاتا ہے اور ریسٹ کے دیا جاتا ہے یا تو آپ نے اس سے میچ کھلوائے ہوں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ شاہین شاہ فریدی کو شروع کے میچز میں ریسٹ بھی آ جائے گا بعد میں اس کو کھلائے جائے گا حالانکہ شاہین شاہ فریدی لاست پوری سیریز کھیل کے آئے ہیں کپتانی کر کے آئے ہیں تو ریسٹ تو ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ریسٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ سابق کپتان ہے اور بابر آزم نے ان کو اب اس پہ اعتراض مت کیجے گا بابر آزم نے ان کو رازی کرنا ہے ٹیم میں وہ جو مسئلہ تھا کہ جی بابر اور شاہین کے درمیان کوئی مسئلہ چل رہا ہے کوئی رفٹ ہے ان خبروں کو ڈیڈ کرنے کے لیے اس کو پہلے ہی میچ میں موقع دیا گیا اور اس کو بھی تھنڈا کر دیا گیا کہ میاں ایسا نہیں ہے کہ ہم تم کو پہلے میچ میں رہ دے رہے ہیں یعنی بابر آزم کیا شاہین شاہ فریدی سے ڈرے ہیں اس لیے انہوں نے شاہین شاہ فریدی کو پہلے ہی میچ میں موقع دے دیا اور کیونکہ اماد وسیم was nowhere تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ موقع نہ ملنا کوئی problem نہیں ہے بابر کے لیے بابر کے لیے کوئی issue نہیں create کریں گے because longest scheme of things میں شاید بابر کے اماد وسیم شامل نہیں ہے لیکن شاہین شاہ فریدی شامل ہے شہداب خان شامل ہے اس لیے اماد وسیم کو موقع نہیں دیا گا آج اس پہ صرف کل میں نے بات نہیں کی آپ نے بات نہیں کی اور لوگوں نے بلکہ سابق characters اس کے اوپر بولے کہ بھائی آپ نے اتنا رولہ ڈالا ہوا تھا آپ اتنا شور مچا رہے تھے کہ اماد کو واپس لے کے آئیں اماد کو واپس لے کے آئیں اماد واپس آ گیا وہ اپنی retirement واپس لے کے آیا اگر آپ عامر کو کھلا سکتے ہیں تو آپ اماد کو کیوں نہیں کھلا سکتے پہلے میچ میں ہی آپ نے اس کو بتایا کہ میاں تم اپنی اوقات میں رہو تم بھلے retirement واپس لے کے آگئے ہو لیکن کھیلو گے تم ہماری مرضی سے جب ہم چاہیں گے تب ہم تمہیں کھلائیں گے جس کو ہم نے important player کرنا ہے اچھا یہی وہ مسئلے مسائل تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ اماد وسیم نے ٹیم چھوڑی تھی اور پاکستان کی ٹیم سے انہوں نے retirement کا اعلان کیا تھا cricket سے retirement کا اعلان کیا تھا اسی وجہ سے کیونکہ جب کسی player کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہ ہو وہ کہے کہ جی میرا رول ہی نہیں ہے ٹیم کے اندر مجھے جب چاہے بٹھا دیں گے جب چاہے کھلا لیں گے تو it means that کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے واپس آنے گی تو کیا اب اماد وسیم نے یہ بات نوٹ نہیں کی ہوگی obviously کی ہوگی سراسر کی ہوگی اور ان کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا میں مطلب جو بھی جتنا مرضی آپ بڑا دل کر لیں جو کچھ مرضی کر لیں لیکن یہ ان کے لیے بڑا جھٹکا ہے اور یہ پاکستان کے سبھی cricket فیمز کے لیے جھٹکا ہے اب مسئلہ یہ کہ دوسرا ٹی ٹی ٹوئنٹی میچ اگر ہوگا تو آپ کوئی چینج کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں آپ نے کسی کو موقعی نہیں مل پایا بارش ہو گئی تو اب دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ بھی آپ almost same playing eleven میں کھلائیں گے کیا دوسرے ٹی 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 ٹوئنٹی میچ میں آپ موقع دیں گے اماد وسیم کو یہ سوال اٹھتا ہے نا بابر آزم سے یہ سوال پوچھا دائے گا تو وہ کہیں گے کہ جی یہ ابھی تو ہم نے میچ کھیلا ہی نہیں ہے تو پہلا میچ تو ہمارا ختم ہو گیا ویسے ہی تو اب دوسرے میچ میں یہی ٹیم کھیلے گی اور پھر تیسرے میچ میں ہم دیکھیں گے کہ کس کو بٹھانا ہے کس کو نہیں بٹھانا ہے دیکھئے situation is not very good اس طرح کے معاملات میں اگر آپ کی آپ ٹیم کو سیلیکٹ کرتے ہیں پسند ناپسند کے اوپر سیلیکٹ کرتے ہیں اپنی تعلقات کو improve کرنے کے لیے یا پھر تعلقات کو بچانے کے لیے اگر آپ playing 11 select کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی پہ کھڑے ہیں بابرعظم جہاں پہ آپ اس سے پہلے جہاں سے آپ گئے تھے آپ اس موڑ پہ دوبارہ آ چکے ہیں سب لوگ یہی کہیں گے میں نہیں کہتا سب لوگ یہی کہیں گے کہ یہ وہی بابرعظم ہے جو اپنی مرضی کے فیصلے کرتا تھا وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ ٹیم کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ دیکھتا تھا کہ اس کے خیال میں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے یا اس کے combination میں کون آتا ہے کون نہیں آتا بارال اب سب کی نظریں ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے محمد عامر جو ہے انہوں نے اپنی واپسی کے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے credit کس کو دیا ہے اپنی واپسی کا جیہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان cricket board کا شکریہ اور شاہین کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے motivate کیا واپس لے کے آنے کے لیے اب آپ دیکھئے شاہین کا بھی گلہ یہی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اماعت کو میں واپس لے کے آیا اور آمیر کو میں واپس لے کے آیا اور میرے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو ریس دے دیا جائے گا اور میں کپتان نہیں رہا کپتان کوئی اور بن گیا اب کوشش میری ہے اور مجھے کپتانی سے اٹھا دیا گیا دو بڑے players کو میں واپس لے گیا ہوں obviously یہ اس کا گلہ بنتا ہے کہ آمیر خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کی وجہ سے واپس آیا اماعت کئی بار کہہ چکا ہے کہ مجھے شاہین نے جو ہے وہ بار بار کہا کہ تم ریٹائرمنٹ واپس لو کپتان جو بنا ہوا ہے اس کی کہنے پہ دو players واپس آئے ہیں لیکن جب وہ واپس آئے ہیں تو کپتان کپتان نہیں رہا مجھے بابر سے کوئی گلہ نہیں ہے بابر ایک بہت بڑا player ہے پاکستان کا سب سے اچھا player ہے لیکن بابر was not in the scheme of things جب آمیر کو بلایا جا رہا تھا جب اماعت کو بلایا جا رہا تھا اور جب یہ اب بابر آ گئے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ کے لئے اچھی نہیں ہیں بات ہوگی جب بھی اماعت کو باہر بٹھایا جائے گا جب بھی آمیر کو باہر بٹھایا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ بابر نے اپنا گرج نکالا ہے اپنا غصہ نکالا ہے کیونکہ یہ players بابر کو کپتان کیا بابر آزم کو ٹی ٹونٹی کے لائک ہی نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ بابر is not capable of playing in ٹی ٹونٹی cricket تو اب محمد آمیر نے بھی جو ہے وہ شاہین کے بارے میں کہا ہے انہوں کہا کہ وہ ان کو تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ان کی debut series ہے اور پھر وہ بالکل ایسے ہی feel کر رہے ہیں debut series کی طرح feel کر رہے ہیں پاکستان کا انہوں نے کا flag پاکستان کا star سینے پہ سجانا بہت بڑے عزاز کی بات ہے لیکن credit goes to شاہین افریدی شاہین افریدی نے مجھے motivate کیا ہے کہ میں واپس آؤں لیکن شاہین شاہ افریدی کپتان نہیں ہے وہ خود اپنی place کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو آکے جب بھی ڈالنی پڑ رہی ہے بس وہ جو tweet سے وہ کام آگئے اب ان کو بھی tweet کرنے پڑیں گے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ محول عباد وسیم اور عباد وسیم کو تو فیلال بنانا پڑے گا ٹیم میں واپس آنے کے لیے دیکھتے ہیں میں اگین یہ کہتا ہوں کہ ابھی ایک میچ ہوا ہے لیکن آج اس پہ سوشل میڈیا پہ بہت بات ہوئی ہے کرکٹرز نے سابق کرکٹرز نے سوالات اٹھائے ہیں اور بہت سارے سوالات اٹھیں پاکستان بنام انڈیا کیا کوئی سیریز ہو سکتی ہے جی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو بیان دیا گیا ہے روحید شرمہ کی جانب سے کہ ٹیسک سیریز ہونی چاہیے یعنی اس طرح کا بیان ریسنٹ پاسٹ میں نہیں ہوتا تھا نارملی یہی کہا جاتا تھا کہ جی سوال پوچھا بھی جاتا تھا کہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کو فیصلہ کرنا ہے ہماری گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا اگر گورنمنٹ اجازت دے گی تو ہم جو ہے وہ کھیل لیں گے نہیں تو نہیں کھیل لیں گے لیکن اب یہ باقاعدہ خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ایسی سیریز ہو تو کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں آہ نون کنفرم سورسز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ پیچھے سے یہ کہا گیا ہو کہ ذرا محول چیک کیجئے نئی گورنمنٹس آ رہی ہیں انڈیا میں آج سے الیکشنز کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا نئی گورنمنٹ بنے گی تو جب نئی گورنمنٹس دونوں طرف بن رہی ہیں تو تعلقات کچھ امپروو ہو سکتے ہیں اور کرکٹ کی واپسی ہو سکتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کہ بڑی اچھی بات ہے دونوں کے درمیان کرکٹ کے تعلقات چلنے چاہیے بہتر ہونے چاہیے امید ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ڈپلویسی ضرور ہے کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ضرور ہے جس کی وجہ سے روحت شرمہ نے یہ بات کی ہے ورنہ آپ کو پتا ہے ورنہ روحت شرمہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتا اس کا مطلب کچھ دال میں کالا ہے بلکہ سفید ہے کیونکہ کالا ہوتا تو پھر سیریز نہ ہوتی کچھ نہ کچھ سفید ہے آسٹویلیا والے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں آجائیے ہم مقابلے کروا لیتے ہیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کو چار چاند لگانے کا کہیں پلان تو نہیں کر لیا گیا کہیں جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کی تو چاندی نہیں ہونے والی بلکہ سونا نہیں ہونے والا یہ اب سب سوالات پوچھ رہے ہیں ایک اچھا جسٹر ضرور ہے ایک اچھی چیز ضرور ہے بٹ لکنگ فارورڈ ٹو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بڑی پریشان کن خبر ہے آزم خان کے حوالے سے ان کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ان کو انجری ہوئی ہے وہ کافی سیریس نویت کی ہو سکتی ہے ابتدائی چیک اپس کے بعد ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آزم خان پاکستان ورسز نیوزیلینڈ سیریس سے باہر ہو سکتے ہیں یہ بڑا جھٹکا ہے آزم خان کے لیے خاص طور پر ان کے لیے پاس بہت بڑا موقع تھا کہ وہ دوبارہ آتے پاکستان میں پرفارم کرتے ان کا شکوہ بھی تھا کہ ان کو سیریز نہیں ملی تھی پچھلی بار تین میچز کھیل کے ان کو دو میچز کھلا کے ان کو باہر کر دیا گیا تھا اس بار پوری سیریز ملنے کے امکانات تھے لیکن میچ سے ایک دن پہلے انفرشنیٹلی وہ نی انجری کا شکار ہوئے ہیں اور نی انجری کا شکار بندہ پتا کب ہوتا جب اوور ویٹ ہوتا ہے گھٹنے کی انجری کا کاف موسلز ہیں یہ ان کی وجہ سے جو آپ کی پنڈلی ہے اس کے موسلز میں سے کوئی گڑ بڑ ہو سکتی ہے یہ اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اوپر سے ان کو اتنی زیادہ وہاں پہ پاکستان فوج کے ساتھ پریکٹس کروائی گئی ہے دڑایا گیا ہے پھر پہاڑ چڑھائے گئے ہیں مجھے لگتا ہے جو انہوں نے کلائمبنگ کی ہے نا اس وجہ سے یہ کوئی مسئلہ ضرور بنا ہے ان کے ساتھ تو hope for the best امید کرتے ہیں ان کی یہ انجری جلد ٹھیک ہو جائے اور ان کو دوبارہ ہم دیکھیں ابھی اوفیشلی تو نہیں لیکن خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان نیوزیلنڈ سیری سے باہر ہو سکتے ہیں کمپلیٹلی اپنی راہ دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ